اس کو سروں نہ کہا تھوک ہے گائز پہ مرلہب آپ نے دیکھا ہے کبھی آج تک کسی کو کہ وہ اپنے آپ پر ہی تھوک لے شیخ رشید صاحب ایک ٹیلیویزن پروگرام میں موجود تھے پرائیم ٹائم شو اور اے آر وائی نیوز پہ وہ پروگرام چلا اس میں انہوں نے بڑی گفتگو فرمائی بڑی تفصیلی گفتگو کی اور اس میں کچھ گفتگو کرنے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب یہ اکتر کے سچویشن ہے یہ سیونٹی ون کی سچویشن ہے یہ ملک جو ہے نا یہ اکتر کے حالات پر آ چکا ہے انہوں نے بتایا کہ میں اکتر میں میں یہ کر رہا تھا میں وہ کر رہا تھا میں یہاں تھا پھر انہوں نے وہی بات جو کافی دفعہ وہ ریپیٹ کر چکے ہیں میں گارڈن کالیج میں جب پڑھتا تھا تو میرے بات جو ہیں وہ مجھ سے جنئر جنرل باجوہ اور فواد حسن فواد ہے یہ بات وہ کافی مرتبہ بتانے سے نہیں چوکتے بڑا ان کو سیلف سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے کہ دیکھیں آرمی چیف جو ہیں وہ ان کے جونئر تھے وہ میں پڑھتا تھا مجھ سے میرے بات میں جنرل باجوہ آئے تھے یہ بات انہوں نے کی اچھا اس کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں کرنے کے بعد اکتر کی سیچویشن کے حالات بتانے کے بعد کہ اس وقت وہی حالات چل رہے ہیں ملک جو ہے وہ ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے اور پھر انہوں نے اپنے ہی اوپر تھوک ڈالا اگر آپ کو یقین نہیں آرہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں آرہا اب دیکھیں انہوں نے یہ جو دو مرتبہ کیا ہے تھوکے گا اس پہ تو ساتھ ہی وہ تھوک بھی رہے تھے باقاعدہ اور وہ اپنے اوپر ہی کیونکہ سامنے تو ان کے کوئی تھا نہیں ٹی وی پروگرام میں بیٹھے تو اپنے اوپر ہی تھوک رہے تھے وہ اور انہوں نے یہ دو مرتبہ جو کیا یہ میں نے ریپیٹ نہیں کیا یہ انہوں نے دو مرتبہ ہی آخ تھوکی ہے دو مرتبہ تھوک ان کا کہنا کیا تھا میں آپ کو کرسپ بتائے دیتی ہوں بات چیت انہوں نے لمبی کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں یہ سیم ٹو سیم وی سیونٹی ون والی سیٹویشن ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں بھیڑی ہوئی ہیں اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا شیخ مجیب کی انہوں نے بات کی پھر یا یا خان یہ سب سٹوریز تو ہم جانتے ہیں اس کے پر بات بھی کرتے رہے ہیں انہوں نے ایک بہت ہی تاریخی بات کی انہوں نے کہا چھ سات سال ہو گئے میں نے جھوٹ نہیں بولا this is unbelievable شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ چھ سات سال ہو گئے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تو انہوں نے کہا کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں جھوٹ بولنا بھی شروع کر دوں ابھی تک جو کچھ ہوتا رہے اور جو کچھ ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا کوئی ویڈیو ادھر سے ادھر بھی نہیں پہنچائی کوئی آوڈیو ادھر سے ادھر نہیں پہنچائی کوئی باتچیت کسی کی ادھر سے ادھر نہیں پہنچائی پھر انہوں نے کہا چار پانچ مہینے ہو گئے کہ میں تو گیٹ نمبر چار کی طرف گیا ہی نہیں میرے تو تعلقاتی ختم ہے میں تو ان سے باتچیت ہی نہیں ہو رہی اچھا بھی کچھ دن پہلے ہم نے کوئی ایسی خبر سنی تھی نا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ گیٹ نمبر چار کی طرف کوئی جاتے ہوئے پائے گئے تھے یا کوئی گفتو گہوری بلکہ انہوں نے یہ کہا عمران خان کو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں میں جب ان کے پاس جاتا تھا تو جو یہ ہوتے تھے کیا نام ان کا ہمارے جو اس وقت کے پرائیم منسٹر ہے شہباز شریف وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس مجھ سے پہلے ان کی ملاقات ہو رہی تھے شہباز شریف کو آئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں ان کو بھی تین چار مہینے ہوئے ہیں آئے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ملاقات تین چار مہینے پہلے ہوئے ہوئے ہوگی جب جن دنوں میں وہ جا رہے تھے ادھر گیٹ نمبر چار پہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے تو یہ بات آپ جو کر رہے ہیں تو اس میں کچھ تھوڑا سا time and space کا difference ہا رہا ہے اچھا جی ان کا یہ کہنا تھا ایک بات انہوں نے اور کی ان سے سوال یہ کیا گیا تھا دراصل ان سے سوال یہ کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت کے حالات ہیں کھول کے بتائیں یہ کہیں کہ بھائی فارق کریں ان سب کو اور عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لائیں جب تک آپ یہ والی باتیں نہیں کریں گے سنسلی خیز والی تو پھر تب تک جو ہے وہ لوگوں کے کانوں پر جون ہی نہیں گئے گی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا جہاز انڈین جہاز والا معاملہ تو یہ تو تین چار جہاز انڈیا کے تین چار جہاز لینڈ کر چکے ہیں کراچی ائرپورٹ پہ تو یہ سب کچھ پتا چل رہا ہے ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے اس وقت بھی یہی حالات تھے ابھی بھی یہی حالات ہیں اچھا یا نا اس وقت بھی کوئی جہاز لینڈ کیے تھے کیا اس وقت بھی کوئی ایسی سٹویشن تھی اور ابھی جو وہ جہاز لینڈ کرنے کی بات کریں ویسے تو ایسے تین سو ساتھ ٹاروں کے بیگ لے کے نکلے باگا ہے ایک تو کچھ دفعہ انڈین کا جہاز خراب ہوئے ایک مہینے میں کراچی پورٹ پہ کیا لے گیا ہے تھا اور یہ امران خان پہ اعظام لگاتے ہیں شیخ صاحب جن بھارتی تیاروں کی ائرکرافٹ کی یا جہازوں کی بات کرے ہیں جو یہاں پہ لینڈ کی ہیں ایک ہی تو جناب وہ کچھ ٹیکنیکل فال تھا ٹیکنیکل ایرر تھا اس وجہ سے وہ یہاں پر ہوا تھا اور کون سے وہ جہازوں کی بات کر رہے ہیں اور کیا سٹوری ہے ان کو بتانی چاہیے یا وہ رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں تو یہ تو ان کی سٹویشن تھی اور جو انہوں نے تھوکا اپنے پر وہ میں نے آپ کو بتا دی اب ہم بڑھتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف جناب دوسری سٹوری میں ہوا یہ ہے کہ امران خان نے جن کے اوپر سازش کا الزام لگایا تھا وہی پہنچ گئی امران خان کے چیف منسٹر کے پاس اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے صحیح لونلڈ بلوم نے سی ایم کے پی کے محمود خان سے بلاقات کیے وہ گئے کے پی کے وہاں پر جا کے انہوں نے محمود خان خان صاحب کا صوبہ ہے وہ یعنی امران خان کا وہ جب کہتے ہیں نا کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تین ٹکڑے ایسی اس میں ان کا پورا جو ہے نا وہ میپنگ ویپنگ سب کچھ لگتی ہے تو چلیں یہ تو ہم آپ کو ویسی ازراحے مزاق ہمیں یہ بات کریں لیکن خان صاحب کے صوبے میں وہ جب پہنچے ہیں تو وہاں پر پہنچ کے انہوں نے سی ایم کے پی کے سے ملاقات کی اس کے بعد انہوں نے 36 گاڑیاں جو تھی 36 ویکلز ان کی چابی ہیں ان کے حوالے کے انہوں نے کہا یہ جناب یہ آپ کے لئے اچھا ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ امریکہ کی طرف سے وہاں پر پہلے ہی کے پی کے میں کافی اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں جس میں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کروڑ اور پچاس لاکھ ڈالر کی یو ایس ایڈ کی بھی وہاں پر جو ہے وہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے جہاں پہ وہاں پہ کچھ ایسے سینٹرز ہیں ہیلتھ سینٹرز جس میں لوگوں کی مدد کی جاتی ہے مثلا یہ کہ اگر کسی اس میں حادثے میں کسی کا جل گیا ہے کچھ ایسا ہو گیا ہے تو اس کے ٹھیک کرنے کے لئے ایسے وہاں پہ سینٹرز موجود ہیں تو اس کے اوپر 1 کروڑ اور 50 لیک ڈالر وہ پہلے ہی خرچ کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سڑک بھی روڈ بھی بنوائی گئی ہے جو تورخم اور وہ وہاں تک جو لمبی روڈ ہے وہاں پہ ملاتی ہے اس پر بھی کروڑوں ڈالر امریکہ نے خرچ کی ہے اس کے علاوہ جو سفارتکار تھے وہ وہاں سے تورخم بورڈر بھی گئے اور تورخم بورڈر پہ انہوں نے سارا سیٹویشن ملائزہ کی اچھا اس میں ویسے تو یہ بات جو ہے یہ صرف یہیں تک نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اگر وہ وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے تورخم بورڈر کی جو ہے وہاں پہ سیر ویر بھی کی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تورخم بورڈر اور پھر افغانستان اور پھر یہاں پر وہاں پر جس قسم کی سیٹویشن رہتی ہے تو وہاں پر امریکہ کی نظر رہتی ہے امریکہ ضرور اپنی جو ہے وہ اس کے اوپر رکھتا ہے کہ کیا سیٹویشن چل رہی ہے کیونکہ امریکہ جو افغانستان سے تو ڈائریکٹ جانتے ہیں کہ امریکہ کا وہاں پہ بہت اہم سٹیکس موجود ہیں بے شک فوج چلی جائے لیکن پھر بھی وہ دیکھتا رہے ہیں اچھا جی تو اسی کے ساتھ ایک سوال بہت اہم اٹھ رہا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ امران خان صاحب نے جب یہ دیکھا کہ امریکی سفیر ان کے پروونس میں پہنچا ہے ان کے سی ایم سے ملاقات کر رہا ہے تو انہوں نے اس کو وہاں سے بھگایا کیوں نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں امران خان صاحب دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کیسے ابھی شیخ رشید جو باتیں کر رہے تھے میں آپ کو چلیں ایسا کرتی ہوں کہ یہ کہنے سے پہلے یہ جو میں آخری بات کہنے لگی شیخ صاحب کی کچھ باتیں آپ کو سنوائی دیتی ہوں اس کے بعد یہ سوال خود بخود اٹھے گا کہ امران خان صاحب نے جو ڈونرڈ بلوم وہاں پر پہنچے ہیں ان کو وہاں سے بھگایا کیوں نہیں یا ان کو یہ کہا کیوں نہیں کہ تمہارا جو ڈونرڈ لو ہے اس نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا تو ایسی کی تیسی امریکہ کی اور تم لوگوں کی اور چابیاں جو ہیں وہ مو پر دے مارتے کہتے ہیں یہ اٹھا کے لے جاؤ یہ چھتیس گاڑیاں یہ میرے کس کام کی یہ میرے پاؤں کی جوتی ہیں یہ چھتیس گاڑیاں یہ تم لوگ انہیں سینٹرز وینٹرز کوئی ڈیر دو کروڑ ڈالر لگا کر چیزیں بنوائی ہیں لے جاؤ سڑک بھی اکھاڑ کے لے جاؤ ہمیں نہیں چاہیے لیکن خان صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے وہ گاڑیاں بھی رکھ لی ہیں اور انہوں نے وہ اینٹ بھی رکھ لی دیکھ لیں اب یہ ہوتی ہے بات کیا کہ عوام کو سنوانے کے لیے کچھ اور عوام کو بتانے کے لیے کچھ اور اور اصل میں اندر خانے کچھ اور دوستو پاکستان کی سیاست اور وہاں کے نیتاؤں کی حرکتیں پوری دنیا میں کھلے اڑوانے کے لیے کافی ہیں اب پاکستان کے پورب منتری شیخ رشید کا ایک ایسا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ لائیو ٹی وی پر ڈیبیٹ کے دوران تھوکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں منتری کا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پاکستانیوں کے بیچ یہ چرچہ کا وشہ بن چکا ہے اور پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کے دیشوں میں ایک مزاگ بن کر ان کا رہ گیا ہے انہوں نے لائیو ٹی وی پر دیش کے موجودہ گریہ منتری رانہ سلاو اللہ کے بارے میں بولتے ہوئے ایسی پرتکریہ دی ہے جس کے بعد چرچہ کے دوران وہ بوکھلا جاتے ہیں اور ڈیبیٹ کے دوران ہی تھوکتے ہوئے اپنا گصہ ظاہر کرتے ہیں سب سے بڑی چیز یہ تھوک ان کے اوپر ہی گر جاتا ہے پاکستان کے کسی راج نیتا کی اور سے کیا گیا یہ پہلا ایسا برتاؤ نہیں ہے اس سے پہلے پاکستانی نیتا فردوس آشک آوان جو اس سمیں پنجاب کے مکھ منتری کے سپیشل اسسٹنٹ تھے انہوں نے بھی ایک ٹی وی شو میں گرمہ گرم بحث کے دوران دوسری راج نیتا کو تھپڑ مار دیا تھا یہ گھٹا تب ہوئی جب دونوں ایکسپریس نیوز ٹاک شو میں حصہ لے رہے تھے سرکار کے پردشن اور دیش کے کچھ حصوں میں بجلی کٹاوتی کے بارے میں ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی جو آخر کار ہاتھا پائی پر آ کر ختم ہوئی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو دوستو سبسکرائب ضرور کیجئے گا